ایک نیوبن بیبی کا فیس مساج پروپرلی کس طرح کیا جائے اور اس کے فائدے کیا ہے ساتھی ساتھ نیوبن بیبی کا فیس مساج اگر ہم کرتے ہیں تو کون سے آئل سے کرے یا کون سے لوشن سے کرے تو سب سے زیادہ بیسٹ رہتا ہے کلر پر ایفیکٹ نہیں ڈالتا السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو چلی جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے فیس مساج کا طریقہ کیا ہے ہم جب بھی فیس مساج کرتے ہیں تو ہاتھوں پہ تھوڑا سو آئل لیجئے اچھا ہے ویڈیو کے ان میں بتاؤں گی کون سا آئل یا کون سا لوشن لینا چاہیے تو ہاتھوں پہ تھوڑا سو آئل لیجئے تاکہ آپ کے ہاتھ اس کے فیس پہ سلپ ہو سکے آپ کے تم فنگرز پہ آئل مسٹ ہونا چاہیے وہ آئلی ہونی چاہیے پھر جب شروع کرتے ہیں تو شروع میں پہلے نوز کا مساج کیا کریں نوز کا مساج جیسے نوز کا جو ٹاپ ایریا ہوتا ہے آپ نے اس کو بھی دونوں تم فنگر سے سلم بنانا ہوتا ہے نوز کا مساج دو حصوں میں ہوتا ہے یعنی ٹاپ ایریا سلم بنا کے اور آنکھوں کی بیچ بھی جو نوز کا ایریا اندر دسا ہوا ہوتا ہے ان کو بھی آپ نے تم فنگر سے دونوں تم فنگر سے اس طریقے سے اٹھانا ہوتا ہے اس سے بیبی کے نوز سلم ان شار پہ جاتی ہے نو بن بیبی کے ساتھ یہ تری سے فور ٹائمز کریں ایک بات یاد رکھیں کہ بیبی فیس کا مساج ہر رات مسٹ کیا کریں نو بن بیبی کی سلیپ بھی اس سے اچھی ہو جاتی ہے بیبی گہری نیند سوتا ہے یہ فیس کے لیے ایکسرسائز بھی ہے سو یہ بچے پہ ظلم نہیں ہے یہ ایکسرسائز ہے جو لوگ اس کو ظلم سمجھتے ہیں وہ سمجھنا چھوڑ دیں اس کے بعد فور ہیڈ کو اس طریقے سے آپ کے دونوں تم فنگر سے فور ہیڈ کے بھی دو طریقے ہیں دونوں تم فنگر سے ایک اس کو پریس کریں اور نوز کے یعنی آنکھوں کی بیچ میں جو نوز کا گہرا پاتھ ہے اس کو اٹھا کے بیبی کے فور ہیڈ تک لے کر آئے یہ ایک پاتھ ہو گیا یہ تو تقریباً تری سے فور ٹائم آپ نے کرنا ہے اور دوسرا بیبی کے سر کے نشلے ہس سے ایک ہاتھ رکھ کے اوپر آپ نے فور ہیڈ دبانی ہے تو اس کا بھی یہ فائدہ ہوتا ہے کہ سر کا پچھلا حصہ بھی راؤنڈ ہو جاتا ہے اور فور ہیڈ بھی دب جاتی ہے اگر نکلی ہوئی ہے یہ فور ہیڈ کا مساج یعنی کمپلیٹ فیس کا مساج بیبی کو ریلیکس بھی کرتا ہے اور بیبی کی فور ہیڈ نکلی ہوئی ہے تو ان کو فکس بھی کرتا ہے اس کے بعد آتا ہے بیبی اپر لپ کا مساج اکثر اوقات بیبی کے اپر لپ جو ہوتی ہے وہ اوپر کی طرف ہوتی ہے تو ان کو دبانا پڑتا ہے تاکہ ان کی جو جاز ہیں وہ اندر فکس ہو جائے یعنی تھوڑے سی نیچے ہو جائے اور ساتھی ساتھ بیبی کی جاز کی ایکسرسائز کے لیے بھی یہ بیسٹ ہوتا ہے اور بیبی اچھے سے سوتے ہیں چن پی بھی تھوڑا پریس کیا کرے اگر بیبی کا چن نکلا ہوا ہے اس کے بعد آتا ہے چیکس مساج چیکس کو جیسے آپ بلشن یوز کرتے ہیں اچھا حاصل تو اسی ڈائریکشن میں آپ چیکس کا مساج کرے چیک بون اکثر نکلی ہوئی ہوتی ہیں تو آنکھ کی چھوٹی چھوٹی نکل نظر آتی ہے تو اس کے لیے بھی اچھا ہے اور ساتھی ساتھ بیبی کا اکثر ملٹ کا ہوا نظر آتا ہے تو اس کے لیے بھی چیکس کا مساج اچھا ہے یہ سبھی مساج دن میں دری سے فور ٹائم مسٹ کیا کرے اور رات کو تو مسٹ کیا کرے رات کو بیبی اس مساج کے بعد فوراں سو جاتے ہیں یہ ہے مساج کا طریقہ اور اس کے فائدے اب بات کروں گی کون سا آئل فیس مساج کے لیے سب سے بیسٹ ہے تو یہ ہے کوکونٹ آئل ساتھی ساتھ آلمانڈ آئل بھی آپ یوز کر سکتے ہیں کوکونٹ آئل بھی آپ یوز کر سکتے ہیں فیس مساج کے لیے دو آئل سب سے زیادہ بیسٹ ہیں یہ نہیں ہے تو آولیو آئل یا زیتون کا تیل بھی یوز کر سکتے ہیں بیبی لوشن جو اچھے کوالیٹی ہو وہ بھی یوز کرتے ہیں لیکن میں یہی کہوں گے کہ کیمیکل سے بچوں کو دور رہے اسی طریقے سے بیبی کا فیس مساج کریں فیچرز کو انہینس کرنے کے لیے اور ساتھی ساتھ بیبی کے اچھی سلیپ کے لیے امید کرتے ہوں یہ ویڈیو آپ سب کے لیے ہیلپ فل ہوگی لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے جزا چاہتی ہوں اللہ حافظ